جس میں کچھ لوگ مسلح ہو کر کسی کے گھر میں گس جاتے ہیں اور وہاں پر موجود اس وہ خاتون جب ریزسٹ کرتی ہے اس کو گولی مار کر خلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بچی کو زخمی کیا جاتا ہے چار سالہ بچی کو یہ اس خاتون کی تصویر ہے اور یہ اس معصوم بچی کی تصویر ہے اور یہ اس معصوم بچی کی زخمی حالت میں تصویر ہے جب اس معصوم بچی کو ہسپٹل لے جائے گیا کیونکہ معصومیت کی وجہ سے اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ موت کی دیلی سے واپس آئی ہے جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے جو اس نے نام پکار آیا اپنی ماں کا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دشتگردوں کے ہاتھوں سے اس کی ماں کو ہلا کر دیا گیا اور آج بھی جب بھی اس کے رشتہ دار اس کے عزیز و عقاب جب اس سے پوچھتے ہیں اس معصوم بچی کو دلاسہ دینے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے تمہیں گڑیا چاہیے تمہیں کھلونا چاہیے کھلینو چاہیے تمہیں کپڑے چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ماں چاہیے اب اس کی ماں کو کون لا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے چند ایک قاتلوں کو موقع وارداد پر ہی گرفتار کر لیے گیا کچھ کو بعد میں گرفتار کیا گیا کچھ ابھی سے جو ہے بڑے دندناتے پھر رہے ہیں بات سوال یہ نہیں ہے جناب سپیکر کہ گرفتار کیا گیا ہے یا ریا کیے جائیں گے یہ اس ملک کے قانون کی وہ کمزوریاں ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے بھی ریا ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بلسان میں یہ ہیں کون در شہدگرد جن کی تصاویریں وزراؤں کے ساتھ جن مشیروں کے ساتھ سیلفیز لے کے ہوئے انہوں نے ویب سائٹ پر سوشل میڈیا پر عام کی ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی جانس پیکر صاحب یہ ہیں ان دہشتگردوں کی تصویریں یہ صرف ایک ظلانی ہیں بلسان کے ہر ظلے میں اس طرح کے دہشتگرد پا لے گئے ہیں جن کو پولٹیکل پارٹیوں کے خلاف وہ لوگ جو اپنے حکم کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر جی اکتر مینگل صاحب جب لاس بجٹ سیشن ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ مسئلہ ریز کیا تھا کہ کچھ ایسے ڈیچ سکارڈ بنایا گیا ہے بلسان میں جن کو فائنانس کیا جا رہا ہے اور ان کو پالا جا رہا ہے کس کے خلاف ان کو جو ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے کیا ان کو کشمیر فتح کرنے کے لئے بے جا جا رہا ہے یا پھر ایک بار پھر اغوانستان میں خونی جو کھیل کھیلنے کے لئے جا رہا ہے نہیں ان کو صرف ان پولٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال جا رہا ہے جو سیاسی طور پر اپنی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں اب اس معصوم بچی برمش اور اس کی والدہ کا خصور کیا تھا صرف ان کی گرفتاری سے ان کو انصاف نہیں ملے گا ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں بلوستان کا شاید ہی کوئی ایسا زلہ بچا ہو جہاں پہ کئی بچوں کو یتیم نہ کیا گیا ہو کئیوں کی گودے اجاد نہیں دی گئی ہے کئی علاقوں میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئے ہیں وہ تمام کی تمام انہی دشتگردوں کے ہاتھوں سے تو میرے یہ گدرش ہے ان حکمرانوں سے کہ کب تک بلوستان کے معصوم لوگوں سے یہ کھیل کھیلا جائے گا ان کو مسلح کر کے بلوستان کے نوجوانوں کو قتل عام کیا جائے رہا ہے اب ہم اس پر اگر مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ ان کو میں راہ کا ایجنٹ کہوں یا ان کو میں موساد کا ایجنٹ کہوں جن کو لائسنس ٹو کل دیا گیا ہے کہ ہر شہری ابڈکشن ڈرگ سمگلنگ لوگوں کو اغوا کرنا علاقے کے لوگوں سے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے بتا لینا ان کے جیبوں میں باقاعدہ کارڈ دیئے گئے ہیں کہ جس چیک پوست سے بغیر پوچھے اگر میں اور آپ جنرل ڈپٹی سپیکر سا آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر کسی چیک پوست سے گزریں تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے اپنا آئی ڈی دکھانا پڑتا ہے لیکن ان کے پاس ان کو کچھ دکھانی کے ضرورت نہیں یہ چاہے روڈوں پہ گزریں چاہے کسی کے گھروں میں جائیں یا کسی کا قتل عام کریں ان کو باقاعدہ سٹیٹ کی طرح سے لائسنس دیئے گئے ہیں تو میری گزرش ہوگی کہ ان لائسنسوں کو کب کینس پڑی مروانی آپ جی بہت شکریہ جی جی جناب خیال الزمان صاحب Exodus پڑی مروانی آپ جیجی